نمسکار ای ٹی وی بھارت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راکش ٹپاٹی افریقہ سے آٹھ چیتے لاکر بھارت کے کونوں نام کے جنگل میں چھوڑ دیئے گئے ہیں لیکن بہت سارے سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انہی سوالوں کے جباب کے لیے آج ہم آئے ہیں بیباش رنجن جی کے پاس جو ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ہیں وائیڈ لائف کے بیباش جی آپ کا سواگت ہے بیباش جی سب سے پہلے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ری لوکیشن سکسسفل ہو پائے گا یا نہیں بہت سارے لوگ وائیڈ لائف کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہاں کی آبو ہوا دوسری ہے یہاں کی زمین اور آبو ہوا دوسری ہے بہت مشکل ہے پرثم تیار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب کسی بھی جانور کا ونی پرانے کا ٹرانس لوکیشنز کرتے ہیں ہم اس کے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لائک انکول آبو ہوا ہے یا نہیں ہے ان کے لائک ہیبیٹیٹ ہمارا ہے یا نہیں ہے جب کسی بھی بنی پرانی کو ہم کسی نئے جگہ پر ٹرانس لوکیٹ کرتے ہیں لاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تین چیزوں کا آنکھ لنگ کرتے ہیں وہاں کی جلوائیوں اس کے انکول ہے یا نہیں ہے اس کے لیے پریابت بھوجن ہے یا نہیں ہے اور تیسرا اس کو سستین کرنے کے لیے اس کے لیے جو خطرے ہیں انہیں جانوروں سے جو ان کو مارنے والے ہیں وہ اس کی سنکھیا کتنی ہے تینوں کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم اس نرنے پر پہنچتے ہیں کہ اس کو لائے جانا چاہیے یا نہیں لائے جانا جہاں تک چیتا کی بات ہے میں اسپسٹ کر دوں کہ ہم لوگوں نے چیتا کی ہیبیٹیٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے نہ کہ بھارت برس کے بیگیانک اس میں سنلگ رہے بلکہ نامیبیا اور دکچین افریقہ کے بیگیانک بھی اس میں لگاتار بھاگیدار کرتے رہے اور جب تک وہ کنفرم نہیں ہو گئے کہ یہاں کی آبو ہوا یہاں کا کلائمیٹ یہاں کا ہیبیٹیٹ یہاں کا پریبیس اپیوکت ہے تب تک انہوں نے بھی انمتی نہیں دی تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو پریاز کیا گیا ہے چیتا کو ری انٹروڈیوز کرنے کا وہ اب بلکل سفل ہوگا کیونکہ اس کی ساری تکنیکی پہلو پر دھیان دیا گیا ہے بیوازی کیا اس طرح کا وائل لائف ری لوکیشن کہیں اور ہوا ہے اس سے پہلے بھارت برس میں ہی ہم لوگوں نے کئی جانوروں کو ری لوکیٹ کیا ہے جیسے ون ہارن رینوسیرس تھا احسان سے اس کو لکھیمپूر کھیری لایا جو سکسپل رہا ہم اپنے دیش میں ایک پردیش سے دوسرے پردیش میں interstateolo�رحن کر رہے ہیں ایبن ایک پردیش میں بھی ایک نیشنل پارک سے دوسرے پارک میں interstate POLes کر رہے ہیں جو شفل ہوا ہے پرنتو کسی بھی میمل کا ایک مہا دیش سے دوسرے مہا دیش میں translokations یہ اتینت مہتپورن گھٹنا ہے آج تک کی تیہاش میں بھارت بھی نہیں پورے بشو میں اس پرکار کا ٹرانس لوگیشن نہیں ہوا ہے یہ پتھم گھٹنا ہے جس میں کی ایک مہا دیش سے افریقہ مہا دیش سے ایسیا مہا دیش میں جانور کھولایا گیا لیکن ایلیفنٹ وغیرہ کو تو لے آنے کی باتیں ہم نے سنی ہے کہ باہر سے آتے رہے ہیں بش سے پہلے تو چیتا کہیں ورلڈ میں دنیا میں کہیں ری لوگیشن ہوئی ہے کیا سکتے ہیں ایلیفنٹ بھی ایک مہا دیش سے دوسرے مہا دیش میں نہیں گیا ہے ایک دیش سے دوسرے دیش میں گیا ہے لیکن ایک مہا دیش سے دوسرے مہا دیش میں نہیں گیا ہے چیتا کا ٹرانس لوگیشنز انتر دیشی امنا ایک مہا دیش سے دو دیشوں کے بیچ میں تو ہو سکتا ہے میرے پاس ایسی جانکاری ابھی اپلاب نہیں ہے جہاں تک مجھے جانکاری ہے چیتا کا ٹرانس لوگیشنز ابھی کہیں نہیں ہوا ہے آپ کا مطلب ہے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں نہیں ہوا ہے بلکل بہت سارے لوگ اس کو لے کر بھی ایک ایشو بنا رہے ہیں کہ یہ ایک پبلک ویسٹ ہے اور منی کا اور جو چیتا آئے گا کونوں کے جنگلوں میں تو وہاں کی دھرتی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی افریقہ میں ہے اور چیتے کو تیز دوڑنے کے لیے اس کو پنجے جمانے پڑتے ہیں تو پتھریلی جمینیں اس طرح کی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں میں نے شروع میں بتایا کہ ہم نے پہلے اپنے بیگیانکوں کے بات ہم سے سب سے پہلے بیبن راجی سرکاروں سے چیتا کی اپیوگتہ کے بارے میں بات کی کہاں آ سکتا ہے ہر ایک پردیش کے پرستا اپرابت ہونے کے بعد وائیڈ لائف انشوٹ اپ انڈیا نے اس کو سٹڈی کیا اس کا مطلب بیگیانک مت لیے گئے بیگیانک تتھ لیے گئے تیسرا ہمارے تتھیوں کے آدھار پر ہم نے سوٹ لسٹنگ کی ہمارا یہ سب سے اپیوگتہ ستھل ہے واسستھل ہے چوتھا جب ہم نے اپیوگتہ واسستھل کا چین کر لیا ہے تو اس کے بعد ان دیشوں کے لوگ بیگیانک چیتا مینجمنٹ کے لوگ میں لگے ہوئے لوگ وہ ہمارے دیش میں آئے اور انہوں نے اس کا پورا دھین کیا کئی سبتہ تک لگاتار بیٹھے رہے اور انہوں نے کیا کیا پریجاتیاں پائی جا رہی ہیں کیا کیا جانور ہیں کیا کیا کھانے کے جانور ہیں پانی کی بیوستہ کیا ہے سورکشہ کی بیوستہ کیا ہے آس پاس میں کتنے گاؤں ہیں اس کو مارنے کے لیے جو دوسرے پریڈیٹرز ہیں وہ کتنے ہیں اس سے کیسے بچا جائے گا بیماریاں کیا ہوتی ہیں ان سبھی کا تکنے کی روپ سے ادھن کیا گیا اور تکنے کی ادھن کرنے کے بعد انہوں نے ان کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ یہاں کی جلوائیو ہمارے یہاں افرکان جلوائیو سے چیتا کے لیے زیادہ مفید ہے زیادہ اچھا ہے آپ کو ان چیتوں پر نگاہ رکھنے کے لیے وہ بھی ایک بیوستہ ہوئی ہوگی وہ کیا ہے ہم نے کل چیتا کو چھوٹے وادے میں چھوڑا ہے جس میں تیس دن تک لگاتار قارنٹین کریں گے تیس دن تک لگاتار اس پر نگرانے جکھیں گے ہم دیکھتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم اس کے انشربان کے لیے منٹرنگ کے لیے کنٹینویس بیوستہ 24-7 کی بیوستہ ہے شروع کے تیس دن ہم کورنٹین کریں گے چھوٹے باڑےوں رکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے ہماری مٹی کو ہماری آبو ہوا کو ہماری جلوائیوں کو سویکار کر رہا ہے اس میں کس طرح کے پریورتن آ رہے ہیں کیا اسٹریس سے گزر رہا ہے تو ویٹنیریان اور ریسرچرز دونوں کے گروپ لگی بھی اور ہر چیتہ پر ایک گروپ بنی ہوئی ہے تیس دن کورنٹین پورا ہونے کے بعد ہم اس کو بڑے باڑے میں چھوڑیں گے جو لگ بھگ ایک باڑا دو سکوار کلومیٹر کا ہوگا ایک باڑے میں ایک چیتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اس دو دو سکوار کلومیٹر کے باڑے میں اس پر نگرانی رکھیں گے چونکہ سبھی چیتہ ریڈیو کالرڈ ہے تو ہم نرنتر اس پر نگرانی رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے بیوہار میں اس کے خان پان میں اس کے سکار کرنے کی ہیوٹ میں کیا پریورتن ہے کیا لکشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ آلٹیمیٹلی اس کو جنگل میں چھوڑیں گے تو اس کو سکار کرنے آنا چاہیے یہ اتینت مہتپورن ہے ہم اس باڑے میں بھی لگاتا نرنتر نگرانی کریں گے کہ وہ سکار کرنے لائق ہوا یا نہیں ہوا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس جانور کو نرنتر 24-7 تب تک نگرانی کریں گے جب تک کہ وہ سکار کرنے یوگی نہ ہو جائے تو اب شکار کی بھی بیوستہ کرنی پڑی ہوگی بہت مہتپورن سوال ہے ہم کسی بھی جنگل میں کسی بھی پریڈیٹرز کو دیکھتے ہیں تو اس کا ہم پریے کا ڈینسٹی دیکھتے ہیں کہ اس کے کھانے پینے کے جو آہار کے جو جانور ہیں وہ کتنے ہیں اس کی اپلابدتہ کتنی ہیں اس کے سائزز کیا ہیں اس کے آکار کیا ہیں تو ان کا سٹڈی پہلے جب ہیبیٹیٹ کو جانکاری لینے کے لیے ہمارے بیگیا نہیں گئے تھا تو اس میں پریے بیس کا اسٹیمیسنز بھی کیا گیا تھا اور پریے بیس کے اسٹیمیسن اور ڈینسٹی کے بعد ہم لوگوں نے یہ پایا کہ یہاں پریے بیس ہمارے چیتا کے لیے اپیوگی ہے اور آتے دیکھیں یہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ چیتا پروجیکٹ سے جو ڈی گریڈڈ گراس لینڈ ریسٹور ہوگا اس کا کیا مطلب ہے تھوڑا زیادہ عام بھاشا میں اگر ہمارے درچکوں کے لیے بتائیں یہ اگر اس پورے پریوجنا کو کہا جائے تو یہ پریوجنا ایکو سسٹم ریسٹوریشنز کا زیتا جاگتا ثبوت ہے کہنے کا تات پری ہے کہ اگر ہم نے ہمارے پاس ایک جنگلوں میں فوڈ چین بنا ہوگا ہے ہر جگہ ہر جگہ رہتا ہے ہمارے گھر میں بھی ہے یہ ہمارا تنتر بنا ہوگا ہے اسی طرح جنگلوں میں بھی ایک تنتر بنا ہوگا ہے کہ پہلے چھوٹے جانور ہوتے ہیں چھوٹے جانور کو تھوڑے سے بڑے جانور کھاتے ہیں اس کو پھر بڑے کھاتے ہیں پھر بڑے کھاتے ہیں تو یہ جو جانور چیتا ہے یہ سب سے بڑا آہار تنتر میں ہے تو سب سے نیچے والا کیا آہار ہوا گھاس کا میدان ہوا تو جو ڈیگریڈڈ گراس لینڈ ہے جب تک کہ گھاس کے میدان نہیں ہوں گے اس میں چھوٹے کھرہے نہیں ہوں گے اس میں ہمارے چھوٹے برڈز نہیں ہوں گے اس برڈ کو کھانے والے چھوٹی بلی ہوگی اس چھوٹی بلی کو کھانے کے لیے تھوڑا سا اور بڑا سکار ہوگا باج ہوگا ایگل ہوں گے پھر اس کا آہار کرنے کے لیے اس کو کھانے کے لیے چیتل ہوں گے بلیک بک ہوں گے تو ایک تنتر بنا ہوا ہے تو اسی لئے کہتا ہے نا کہ جب تک اگر آپ کے کسی بھی habitat میں سب سے اوپر کا جانور اپلابد ہے اس کا مطلب آپ کا تنتر سنسیت سو بیوستت ہے اگر اوپر کا ہے اس کا مطلب اس کے اہار کے لیے جانور ہیں اس کے اہار کے لیے جانور ہیں اس کا مطلب اس جانور کا اہار کے لیے گراس لینڈ ہے اس جانور کے گراس لینڈ کا مطلب ہے کہ اس کے لیے پریابت پانی ہے جل ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بگ کیٹس کو یا بگ پریڈیٹرز کو یا ٹاپ پریڈیٹرز کو ہم اسٹیبلیس کرتے ہیں تو اس سے ہمارا پورا ایکو سسٹم اسٹیبلیس ہوتا ہے اسی سسٹم کی ایکو سسٹم کی کلپردان منتری نے بھی بات کی اگر یہ ہوگا تو سب کچھ بیلنس ہوگا یہ بھی خبر نہیں تھی کہ خوب سارے اس کے لیے چنکارہ لائے بھی گئے کہ ان کا اہار شروع میں ان کو پریشانی نہ ہو چیتوں کو نہیں ہم اس کو پکڑ کے نہیں دے سکتے ہمارے پاس کونوں کے جنگلوں میں جو پری اسٹیمیشنز کیا گیا ہے پری اسٹیمیشنز کے آدھار پر سترہ بھرائیٹی کے جانور ان کے کھانے کے لیے اپلپد ہیں اس لیے کسی باہر سے ٹرانس لوکیٹ کرنے کے عوشکتہ نہیں ہے اس پری اسٹیمیشنز کے آدھار پر ہی ہم لوگوں نے نیرنے لیا ہے کہ وہاں اس کو رکھنے کے لیے انکول ہوتا ہو رہے تو باہر سے لے آنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی بلکل آپ سکتا نہیں اچھا ایک چیز اور بیباز جی جاننا چاہتا تھا کہ اگلے دو سال کا پلان کیا ہے یہ تو لانگ رن کی بات ہے آنے والے اچھلے جب تک کہ ہمارا یہ پاپلیشن جس کو میٹا پاپلیشنز کہتے ہیں چونکہ باہر سے ہم نے لائے ہیں اسٹھاپیت نہیں ہو پاتا ہے بریٹ نہیں کرنا لگتا ہے ایک ڈیفرنٹ ایکو سسٹم میں فیل نہیں جاتا ہے تب تک ہم اس کو کہتے ہیں یہ اسٹھاپیت پاپلیشنز نہیں ہوا تو ہم نے جو آنگلن کیا ہے کہ ہم چیتا کو چالیس سے پیتالیس چیتا پچھلے پانچ اگلے پانچ سالوں میں لائیں گے اور ان پانچ سالوں میں دیکھیں گے کہ اس میں پراجنن چھمتا کیا ہے بچے کتنے پیدا ہوئے ہیں اور وہ جیویت کتنے رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ شانسے ہو سکتے ہیں کبھی کوئی اور جانبر اس کو مار دے اور ان تو جب تک کہ اس کا پاپلیشنز بھائیبل نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگر ہمارے پاس دونوں استطیب بنتی ہے اگر ہمارے پاس میٹا پاپلیشنز بھائیبل ہو گیا تو ان چیتا کو ہم بڑے میدان میں چھوڑیں گے اور بڑا میدان کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کونو پالپور نیشنل پارک میں سات سو اٹالیس سکوائر کلومیٹر کا چھتر ہے جہاں یہ بچرن کرے گا مان لیں کہ اس سے بھی بڑا ہمارا پاپلیشن ہو گیا سات سو اٹالیس سکوائر کلومیٹر سے بھی بڑا ہو گیا تو ہمارے پاس اسی سے لگا ہوا اور ون چھتر ہے جو لگ بھگ پانچ ہزار بر کلومیٹر کا ہے تو جہاں یہ چیتا سوچند روپ سے بچرن کر پائیں گے تو بھوشت کی ساری پرکلپناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان پریوچیتا پریوچنا کو وہاں مرتروپ دیا گیا ہے چیتا مطروں کا کیا رول رہے گا اس میں پوری کہانی میں چیتا مطروں کی بہت اہم بھومکہ ہوگی اور کل آپ نے دیکھا ہوگا ماننے پردھان منتری جنہیں چیتا مطروں سے ایک الگ سے سمباد کیا چیتا مطر وہ سہیوگی پارٹنر ہمارے ہیں جو ہمارے پروندھن میں سہیوگ کریں گے اور اسثانی لوگوں کے بیچ میں پروندھن اور اسثانی لوگوں کے بیچ میں ایک مکھ کڑی ہوں گے شرکشہ کے لیے پروندھن کے لیے اور لوگوں کے آرثک بکاس کے لیے الٹیمیٹلی اگر کسی جانور کو ہم لاتے ہیں تو جب تک کی اسثانی لوگوں کی بھاگیداری اور آرثک بکاس نہیں ہوتا تب تک اس کی سویکاریتہ نہیں ہوتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایکو ٹوریجم پرموٹ ہوگا جب ٹوریجم وہاں بڑھے گا آج دیکھیں گے راجستان میں ادھیکانز ٹوریجم کیا ہے بنی جی پر آدھاری ٹوریجم ہے ادھیکانز تو ہر پردیس چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹوریجم سے انکم ہو تو چیتہ مدی پردیس کے لیے ٹوریسٹ ایٹریکشنز کا بہت بڑا کندر بننے جا رہا ہے آنے والے سمیمے تو اسثانی لوگوں کی بھاگیداری اور پروندھ تنتر کو درست کرنا کہ میں بھی اس طرح کا ری لوکیشن اپنے سوچا ہے فلحال جب تک کہ ہمارے پاپلیسنز یہاں اسٹیبلس نہیں کر جائیں گے تب تک ہم ابھی اس کے بارے میں بیچار چلتا رہے گا لیکن ابھی کوئی نرنے نہیں لیا جائے گا بیبا جی ایک اور آخری سوال ہے یہ اس میں اس کے خطرے کیا ہے اس بارے میں بھی جب آپ نے پلان کیا ہوگا تو جو چیتے لائے گئے ہیں ان کے ان کو کیا خطرے ہو سکتے ہیں یہاں نئی جگہ آنے پر اس پر بھی سوچا گیا ہوگا ہمارے پاس اس کے بہت بیگانک تت ہی بھی اپلپد ہیں کہ ان کے خطرے کیا ہو سکتے ہیں ایک بہت لگ بھگ ستر بہتر پچتر سال کے بعد ان کو ری انٹروڈیوز کیا ہے اس کے سہیوگی جانبر لیپرڈ تیندوہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس جنگل میں ہیں تیندوہ سے اس کو خطرہ ہوتا ہے پر انتو اس جون کو تیندوہ فری جون کیا گیا ہے پہلی بات دوسری بات اس کا آہار چھوٹے چھوٹے جانبر جو جنگلی کتے آس پاس میں وہ بھی ان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں تیسرا جو آس پاس کے مویسی ہیں جنگل کے کنارے میں گاؤں میں رہنے والے مویسی جو ان کو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا اس جانبر میں فیلنے کا ایک ڈر ہے تو ہم لوگوں نے پچھلے ایک ورس میں ہی آس پاس کے سارے جو جنگلی کتے ہیں ان کی نصبندی کر دی گئی ہے اور ان کو ویکسنیٹ کر دیا گیا ہے جو جانبر ہیں جو مویسی ہیں مویسیوں کا بھی ویکسنیسنس پورا ہو گیا ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی بیماری کا فیلاؤ جنگلی جیووں میں نہ ہو سکے اور ہم نے بتایا پہلے کہ اس چھتر کو لیپرڈ فری کیا گیا ہے پاسیبلیٹی ہے کہ بیچ میں لیپرڈ آ سکتے ہیں لیکن لگاتار مونیٹرنگ کے قارن ہم لگاتار مونیٹرنگ کریں گے کر بھی رہے ہیں تو اس کے قارن اس طرح کے خطروں کو دور کیا جا سکتا ہے اور دور کیا جائے گا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ پہلی بار ایک مہدویب سے دوسرے مہدویب کی اور اگر کوئی ری لوکیشن ہوا ہے تو یہ پہلی گھٹنا ہے یہ پہلی گھٹنا ہے اور پورا بشو اس کو دیکھ رہا ہے اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ کیا بھارت اس کو سفلتا پوربک پورا کرے گا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے زین میں ہمارے کلچر میں ہمارے اتھوس میں جانوروں کے پرتی پراکرتک سنسادنوں کے پرتی ندیوں کے پرتی پہاڑوں کے پرتی برکشوں کے پرتی جو پریم ہے سردھا ہے پوچھتے ہیں ہم ان کو تو یہ جانور بھی اتھاروید میں ان کا اولیک ہے چیتہ کا تو اس کا مطلب ہمارے پرانے گرنطوں میں بھی اس کا اولے کا اسپست مطلب ہے کہ ہم ان جانوروں سے پہلے سے روح و روح پریشت ہیں اور آنے والا کل چیتہ کے لئے سورنم ہوگا